ایک تولہ سونا زیور بیچنے پر آپ کو پینتالیس ہزار روپے تک کا نقصان ہوتا ہے ایک تولہ کا زیور آپ کو ایک لاکھ پینتیس ہزار سے ایک لاکھ اٹھاون ہزار کا پڑتا ہے لیکن آپ سے قیمت پورے ایک لاکھ اسی ہزار کے حساب سے ہی لی جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سونے کے خریداری سے متعلق اہم معلومات دینے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں دوستو پاکستان میں اس وقت سونے کی قیمت ایک لاکھ اسی ہزار سے بھی زیادہ ہو چکی ہے لیکن اگر ہم ایک لاکھ اسی ہزار کے حساب سے بھی بات کریں ایک تولہ سونے میں گیارہ اشاریہ چھے سٹھ گرام ہوتے ہیں اس طرح ایک تولہ سونے میں بارہ ماشے ہوتے ہیں اور ایک ماشہ سونے تقریباً ایک گرام کے قریب یعنی صفر اشاریہ ستانوے گرام ہوتا ہے آپ ایک تولہ کا زیور فروغ کرتے ہیں تو سنار اگر تو اس نے خود بنا کر دیا ہے تو وہ دو ماشے کٹوٹی کرتا ہے اور اگر آپ نے کسی اور سے بنوایا ہے اور فروغ کسی اور سنار کو کر رہے ہیں تو وہ ایک تولہ سونے کی تین ماشے کٹوٹی کرے گا اس اوپر بیان کی گئی کٹوٹی کو ایک رتی ماشہ یا دو رتی ماشے کا نام دیا جاتا ہے آپ نے اگر ایک تولہ سونہ زیور فروغ کیا تو کٹوٹی کے نام پر آپ کے زیور سے تین ماشے گئے آج کی موجودہ قیمت کے لحاظ سے ایک تولہ سونے کی قیمت ایک لاکھ اسی ہزار روپے سے بھی زیادہ ہے لیکن اگر ہم ایک لاکھ اسی ہزار سے بھی بات کریں تو ایک ماشے کے اندر اندازن قیمت آج پندرہ ہزار روپے کے قریب ہے اور ایک تولہ سونہ زیور بیچنے پر آپ کو پنتالیس ہزار روپے تک کا نقصان ہوتا ہے اب دوسری طرف آتے ہیں یعنی اگر آپ ایک زیور بنواتے ہیں تو ایک تولہ سونہ چوبیس قیرات ہوتا ہے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ قیرات کا مطلب کیا ہے قیرات سونے کے خالص پن کو ناپنے کا میار ہے تقریباً 100 فیصد خالص سونہ چوبیس قیرات ہوتا ہے جتنے قیرات کم ہوں گے مطلب اتنی ہی اس سونے میں ملاوٹ شامل ہے ویسے چوبیس قیرات 99.99 فیصد خالص ہوتا ہے بائیس قیرات سونہ تقریباً 91 فیصد خالص ہوتا ہے اکیس قیرات سونہ تقریباً 87 فیصد خالص ہوتا ہے جبکہ تیرہ فیصد ملاوٹ ہوتی ہے اگر آپ اٹھارہ قیرات زیور بنواتے ہیں تو اس سونے میں پچیس فیصد ملاوٹ شامل ہوتی ہے مطلب اگر آپ نے ایک تولہ سونے کا زیور بنوایا ہے تو اگر ایک تولہ ایک لاکھ اسی ہزار کا ہے تو آپ ایک لاکھ پینتیس ہزار کے سونے کی ایک لاکھ اسی ہزار کیوں دیں بارہ کرات سونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پچاس فیصد ملاوٹ شامل ہے کرات کمیت وزن کے پیمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اب آتے ہیں اصل بات کی جانب جب آپ سونہ بنواتے خریدتے ہیں تو عام طور پر پندرہ یا اٹھارہ کرات سونہ آپ کو ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں چند ایک بڑے جیولرز کو چھوڑ کر کسی کے پاس اکیس کرات سے زیادہ سونہ بنانے کی مشین نہیں ہے اس طرح اگر آپ کو اکیس کرات سونے کا زیور ملا ہے تو اس کی قیمت ایک لاکھ اسی ہزار کے حساب سے تقریباً ایک لاکھ اٹھاون ہزار بنتی ہے سیدھی سی بات ہے کہ ایک طولہ زیور ملاوٹ کے ساتھ آپ کو ایک لاکھ پینتیس ہزار سے ایک لاکھ ہٹھاون ہزار تک کا پڑتا ہے لیکن آپ اس کی پوری قیمت ایک لاکھ اسی ہزار کے حساب سے ہی ادا کرتے ہیں پالش اور بناتے وقت سونہ زائع ہونے کے نام پر الگ سے خریداروں سے وصولی کی جاتی ہے جو کہ دس ہزار تک ہو سکتی ہے لیکن یاد رہے کہ سونار کی دکان کا کورا بھی لاکھوں میں بکتا ہے اور ان کا کم ہی سونا زائع ہوتا ہے آخر میں مزدوری کے نام پر خریداروں کو دو چار ہزار چھوڑ کر احسان کیا جاتا ہے یہاں پیسہ کر سکتے ہیں کہ سونا بیچتے وقت سونے کی ڈلی بنوالے جس میں سے ملاوٹ نکال کر خالص سونا باقی ہو پھر اس ڈلی یعنی خالص چوبیس کے رات سونے کو اس دن کے ریٹ پر بیچیں تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے زیور بنواتے وقت پہلے تیہ کریں کہ سونا اکیس کے رات کا ہوگا اٹھارہ یا پندرہ کے رات جتنا خالص سونا ہو اسی حساب سے پندرہ اٹھارہ یا اکیس یا بائیس کے مطابق قیمت ادا کریں نہ کہ چوبیس کے رات کی قیمت ادا کریں ممکن ہو تو دکاندار کو یہ بات کہہ دیں کہ میں یہ سونا مشین پر چیک کرواؤں گا کہ یہ پندرہ گرام ہے اٹھارہ ہے یا اکیس کے رات اگر ممکن ہو تو خریدنے کے بعد سونے کو مشین پر چیک بھی کروالیں تاکہ فوری اس معاملے کو جانچا جا سکے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں